السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شکس رمزار مبارک کے آخر عشرے میں دو دن، تین دن، پانچ دن، سات دن وغیرہ کا اعتقاف کرے یعنی وہ مکمل آخر عشرے کا اعتقاف نہ کرے بلکہ اس سے کم کرے تو کیا اس کا جو ہے اعتقاف سنت ادا ہو جائے گا اسی طریقے سے اعتقاف سنت کسے کہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اعتقاف کے تین قسمیں ہیں نمبر ایک واجب، نمبر دو سنت، نمبر تین نفل اگر کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلا کام ہو جائے یا پھر مجھے فلا چیز حاصل ہو جائے فلا چیز مل جائے تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا اور اگر اس کی مراد پوری ہو گئی تو اب جو ہے اس کے ذمہ اعتقاف میں بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے کیونکہ اس نے جو ہے نظر مانی تو یہ اعتقاف واجب ہوئی گا اور اعتقاف سنت یہ رمضان المبارک کے آخیر عشرے کے ساتھ خاص ہے یعنی آخیر عشرے کا جو ہے مکمل آخیر عشرے کو اعتقاف میں گزارنا یہ اعتقاف سنت ہے اور اگر کوئی رمضان مبارک کے آخیر عشرے ہی میں پورے مکمل عشرے کے اعتقاف میں نہ بیٹھے بلکہ تین دین، پانچ دین، سات دین وغیرے کے اعتقاف کریں تو یہ اعتقاف سنت نہیں بلکہ نفل ہے تو یہ اس کی تفصیل ہے اب اعتقاف سنت کسے کہتے ہیں اور اعتقاف کو کب سے اعتقاف سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ہے مسجد میں آنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیں اگر کوئی شخص اعتقاف کرنا چاہے اور رمضان مبارک کے آخیر عشرے کو اعتقاف میں گزارنا چاہے جو کہ سنت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیسوے رمضان کے دن میں سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب کے آزان ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ جائے اور آ کر کے جو ہے اعتقاف کی نیت کر لیں اب بہت سے جب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیسوے رمضان کو گزار کر کے مثلاً افطاری کر کے مغرب کے نماز پڑھ کر کے لوگ گھر چل جاتے ہیں پھر عشاء کی جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے اپنا سامان وغیرہ لے کر کے آتے ہیں اور اس وقت سے اعتقاف کی نیت کرتے ہیں تو بہرحال تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے جو اس کا سنت جو ہے جو سنت اعتقافی وہ آدھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو ہے آدھا اسی وقت تو ہوتا ہے کہ بیسوے رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جائے اور ایک کسوے جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلی آ کر کہ آپ اعتقاف کی نیت کر لیں کیونکہ مغرب کے بعد اب جو ہے ایک کسوے رمضان شروع ہو گیا ہے تو اب جو ہے آپ ایک کسوے رمضان سے اعتقاف کرتا ہے کوئی تو یہ جو ہے یہ سنت نہیں ہوگا بلکہ یہ اعتقاف نفل ہو جائے گا اس لئے اگر کوئی اعتقاف سنت پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بیسوے رمضان کے دن گزار کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ جو ہے مسجد میں آ جائے اور اعتقاف کی نیت کر لیں اور اس وقت سے لے کر کے عید کے چاند نظر آنے تک جو ہے وہ مسجد سے بغیر ضرورت کے بغیر حاجت شریعہ کے وہ باہر نہ نکلے اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا اعتقاف اعتقاف سنت ہے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اعتقاف کن وجو سے ٹوٹتا ہے اگر کوئی شخص مسجد کے دائرے سے باہر جا کر کہ جو ہے وہ یوں ہی فضل باتوں میں لگا رہتا ہے اور یوں ہی جا کر کہ اٹھتا بیٹتا ہے تو اس سے اس کے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ایک معتقیف کے لیے مسجد کے ہاتھے میں مسجد کے دائرے میں رہنا ضروری ہے اگر وہ اس کے باہر جاتا ہے تو اس کے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر مسجد کے باہر اس کے جانے کے لیے چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے مثلا پشاپ پخانے کے لیے قضائے حاجت کے لیے شرعی ضرورت کے لیے مثلا پشاپ پخانے کے لیے اس طرح کے حاجت پوری کرنے کے لیے ان حاجات کیلئے جو ہے وہ مسجد کے باہر جا سکتا ہے اور فوراً جو ہے ان حاجات سے فارغ ہو کر کے پشاپ خانہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کے فوراً جو ہے مسجد میں آ جائے وہاں باتیں وغیرہ نہ کریں اسی طریقے سے اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل ادا کرنے کے لئے جو ہے وہ مسجد کے دائرے میں ہو اگر نہانے کا غسل خانہ وغیرہ یا پھر اگر وہاں انتظام نہ ہو تو باہر جو ہاں مسجد کے قریب ہو تو وہاں بھی جا کر کے غسل جناہ جو اس پر واجب ہے تو اس غسل کو کر کر کے فوراً جو ہے وہ مسجد آ سکتا ہے ہاں اگر ان چیزوں سے فراغت کرتے ہو فراغت کے بعد جو ہے واپسی میں اگر آتے لوگ تو کوئی اس سے ملے اور کچھ باتیں کرے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یوں ہی جو ہے جا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرنا اور وقت گزارنا مسجد کے ہاتھے کے باہر رہ کر مسجد کے باہر میں لاکر جا کر کے لوگوں سے باتوں میں مشہور رہنا تو اس سے جو ہے اعتقاف پور جاتا ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سارے مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ